سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون نائنٹی فائیو اپنی سلطنت میں خارجی اور اندرونی طور پر کچھ امن قائم کرنے کے بعد جسٹینین رومن کلیسہ کے علاوہ جو دوسرے دو مسیحی فرقے تھی ان کے خلاف حرکت میں آیا سب سے پہلے مسیح فرقے نستوری کے خلاف اس نے قدم اٹھایا اور اس فرقے کو اس نے قسطنطنیہ میں باغی قرار دے دیا نستوری فرقے کو باغی قرار دینے کے بعد نستوری فرقے کے زیادہ تر لوگ ایران چلے گئی اور نوشیروان کی یہاں پناہ گزین ہو گئی اور کچھ نستوری کاروانی شہراہوں کے ساتھ ساتھ سرحد چین کے سہرائی علاقوں تک پھائل گئی تھی نستوریوں کے بعد رومن شہنشاہ یونانی کلیسہ کے خلاف بھی حرکت میں آیا اس نے ایتھنس کی قدیم درزگاہیں بند کر دی اس کے ایسا کرنے سے وہاں کے ساتھ عظیم القدر معلم ایران پہنچ گئی تاکہ وہاں پناہ لے کر ارستو کی اخلاقیات کی بقایاجات کو محفوظ رکھ سکیں ان علماء نے نسبائن شہر میں ارستو کے فلسفے پر ایک بہترین درزگاہ قائم کی اور ارستو کی تصانیف کے مختلف حصوں کا ایران میں ترجمہ بھی کیا تھا ان تمام معاملات کے علاوہ رومن شہنشاہ جیسٹینین یہ چاہتا تھا کہ ایران سے کوئی مستقل صلاح ہو جائے تاکہ دونوں سلطنتوں کو شمال کے وحشیوں کی طرف سے یوریش کا جو خطرہ لگا ہوا ہے ان سے نمٹا جا سکے اور نوشیروان میں اس قوت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت جیسٹینین کے مقابلے میں زیادہ تھی لہذا وہ شمال کے وحشی قبائل کی طرف سے اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا اس سلسلے میں جیسٹینین نوشیروان سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ دونوں قوتیں آپس میں نہ ٹکرائیں بلکہ اپنی قوتوں کو شمال کے وحشیوں کے خلاف صرف کریں لیکن یہ معاہدہ نہ ہو سکا اس معاہدے کی ناکامی کے بعد رومن شہنشہ جیسٹینین نے اب یہ کوشی شروع کر دی کہ شمال کے وحشی قبائل کو تہذیب و شاہستگی کے دائرے میں لائے جائے کیونکہ کسی ایک گروہ کو شکست دینے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نئے گروہ پیدا ہو جاتے تھے اور آئے دن رومنوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے چنانچہ جیسٹینین نے شمال کے وحشی قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کے بچے اپنے پاس بلوا لیے اور ان کے بلوانے کا بہانہ یہ تھا کہ جیسٹینین انہیں شاہی طرز پر تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہتا تھا شمال کے وحشی قبائل کے سرداروں نے اسے اپنے لیے ایک سعادت سمجھا کہ ان کے بچے قسطنطنیا میں شاہی خاندان کی طرح پرورش پائیں گے لہذا انہوں نے بخوشی اپنے بیٹے جیسٹینین کے کہنے پر قسطنطنیا پر روانہ کر دئیے اس کے علاوہ جیسٹینین نے دوسرا کام یہ کیا کہ راہبوں اور پادریوں کے مشن اس نے تیار کیے اور شمال کی طرف روانہ کر دئیے جن کا اصل مقصد یہ تھا کہ تبدیلی مذہب کے بجائے دوستی اور حلیفی پر زیادہ زور دیں چنانچہ یہ راہب پادری مختلف وحشی قبائل میں پہنچ گئے وہاں یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے انتین تھامتے گرجے تعمیر کر لیتے ساتھ ساتھ شفاقانے بنا لیتے تاہم غور و مشورے کے لیے کوئی جگہ تجویز کر لیتے اس طرح انہوں نے اجتماعی زندگی کی بنیاد رکھی ساتھ ہی نئے طریقے پر زمین کی کاشت وحشی قبائل میں شروع کروائی اور یہ مشن زیادہ تر عورتوں میں کام کرتے تاکہ ان کے ذریعے سے بچوں پر بھی اچھا اثر پڑ سکے گویا مشنری کے ذریعے سے ہی جسٹینین نے وحشی قبائل میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی رومن شہنشاہ جسٹینین کے اس اقدام کی وجہ سے شمال میں تجارت خوب پھیلی اور تجارت کے ساتھ ساتھ رومن تہزیب کا حلقہ اثر بھی وسیطر ہوتا چلا گیا اس کے علاوہ امن کے اس دور میں جسٹینین نے اپنی تجارت کو بھی وسط دی تھی رومنوں کے بحری جہاز حپشا جاتے پھر بحر قلزم کو عبور کر کے عرب میں داخل ہوتے اور پھر وہاں سے ان کے جہاز سیلون تک چکر لگانے لگتے تھے کیونکہ چین تک سیدھے راستے ایرانیوں نے روک رکھے تھے اس طرح ان تجارتی کاروانوں کے ساتھ جسٹینین نے وادی نیل میں بھی وسی مشنریان بھیجنی شروع کر دی تھی جن کے اثر سے بہت سی قومیں جو پہلے سے مسیحیت کے زیر اثر تھی سیاسی اور مذہبی اعتبار سے رومنوں کے قریب تر ہو گئی انہی دینوں ایران کا شہنشاہ نوشیروان ایک بار پھر حرکت میں آیا اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے مرکزی شہر مدائن سے نکلا اور ایشیا میں رومنوں کے دوسرے شہر الروحہ کی طرف بڑھا جہاں ایشیا میں انتاکیا کو مشرقی شہروں میں ملکہ کی حیثیت حاصل تھی وہاں دوسرے نمبر کے شہر الروحہ کو مشرقی سرحدوں کا ایک مستحقیم اور مضبوط حسار سمجھا جاتا تھا اگر کوئی فاتح اس شہر کو فتح کر لیتا تو رومنوں کے لیے پورے مشرقی محاص کا سلسلہ اور دفاع درہم برہم ہو کر رہ جاتا بہرحال نوشیروان اپنی لشکر کے ساتھ مدائن سے نکلا بڑی برق رفتاری سے وہ آگے بڑھتا رہا اور روحہ شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا جسٹینین کے پاس اب کوئی ایسا جرنیل نہ تھا جو نوشیروان کی رہ روکتا اس سے پہلے اس کے پاس اپنا بہترین جرنیل بیلی ساریوس جو کسی نہ کسی طرح روما پر حملہ آور ہونے والی قوتوں کی رہ روک رہا تھا لیکن اب اس پر بغاوت اور سرکشی کا مقدمہ چل رہا تھا اور اسے بالکل نہتا کر کے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا ان حالات میں ایران کے شہنشا نوشیروان نے بے خطر ہو کر روحہ شہر کا محاصرہ کر لیا اس محاصرے کے دوران نوشیروان کی خدمت میں روحہ شہر کا ایک بڑھا طبیب جس کا نام سٹیفن تھا اور جن دنوں نوشیروان بچا تھا یہ نوشیروان کو طب کی تعلیم بھی دے چکا تھا سٹیفن ایک بہترین طبیب تھا اور حکیم خیال کیا جاتا تھا یہ سٹیفن روحہ شہر کے سرکردہ لوگوں کی طرف سے شرائط سلح معلوم کرنے کے لیے نوشیروان کے پاس پہنچا جب اس سٹیفن نے نوشیروان کے سامنے سلح کی شرائط پیش کی تو نوشیروان نے سٹیفن کو استہزائی انداز میں جواب دیا اور کہنے لگا کہ اگر روحہ کے باشندے ایرانیوں کو لوٹ مار کا موقع نہ دیں تو میں ان کے شہر کو مسمار کر کے اسے بھیڑ بکریوں کی چراغہیں بنا دوں گا اور اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو غلام بنا لوں گا سٹیفن جب سلح کی شرائط تائی کرنے میں ناکام ہو کر واپس چلا گیا تو اہل شہر مجبوراں دفاع کے لیے تیار ہو گئی نوشیروان نے فصیل کے ساتھ ساتھ اونچے دمدمیں تعمیر کرنے کا حکم دے دیا تھا تکہ بلندی سے شہر پر سنگباری کی جا سکی لکڑی اور مٹی سے بنے ہوئے یہ دمدمیں بتدریج شہری دیواروں کے قریب آتی جا رہی تھی اسے دوران روحہ شہر کے محصورین کی مدد کے لیے قسطنطنیہ سے بھی کمک پہنچ گئی تھی اس کمک میں نقب لگانے والے کچھ لوگ بھی قسطنطنیہ سے آئے ہوئے تھے جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ سرنگ لگا کر ایرانیوں کے دمدموں کو اڑا دیا جائے ادھر ایران کے شہنشاہ نوشیروان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ قسطنطنیہ سے سرنگ لگانے کے ماہر اور روحہ شہر پہنچ چکے ہی اور انہوں نے سرنگ لگانی شروع کر دی ہے چنانچہ اس کے حکم پر ایرانیوں نے بھی سرنگ بنانی شروع کر دی تھی روحہ کے باشندوں کو جب خبر ہوئی کہ ایرانیوں نے بھی سرنگ بنانی شروع کر دی ہے تاکہ وہ شہر تک سرنگ لے جائیں تو احتیاط کے طور پر انہوں نے سرنگ کا آخری سرہ پتھر اور چونے سے بند کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے سرنگ کا سرہ چوڑا کر کے ان کی دیواروں کے ساتھ تختے لگا دیئے تھے ان میں لکڑیاں بھر دی اور ساتھ ہی جگہ جگہ گھاس کے بھوری اور گندک کے ڈھیلے بھر دیئے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے ان سب چیزوں پر سنوبر کا تیل ڈالا اور آگ لگا دی بس گندک کے ڈھیلوں کو آگ لگنا تھا کہ فلفور اور آنن فانن یہ آگ ان دمدموں کے شہتیروں تک جا پہنچی اور وہ سب جل کر خاکستر ہو گئے ایرانیوں نے آگ پانی سے بجھانا چاہی تو وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی اس لیے کہ اس آگ میں کیمیائی مادے استعمال کیے گئے تھے اس طرح شہر کو فتح کرنے کے لیے نوشیروان نے جو دمدمیں تیار کیے تھے وہ جل کر راک ہو گئے اس کے بعد نوشیروان نے کئی اور مرتبہ کوشش کی کہ دمدمیں تیار کر کے شہر پر قبضہ کیا جائے لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی ہر مرتبہ اسے شکست اٹھانی پڑی اس کے علاوہ ایرانی جب شہر کی فصیل کے قریب جاتی تو اوپر سے شہر کے مرد اور عورتیں ان پر جلتا ہوا تیل اور آگ کے انگارے پھینگتے لہذا ایرانیوں نے یہ ڈر کے مارے شہر کی فصیل کے قریب جانا چھوڑ دیا تھا اب ان حالات میں نوشیروان نے فیصلہ کیا کہ روحہ شہر کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جانا چاہیے رومن شہنشاہ جسٹینین کے لیے یہ صورتحال بڑی حوصلہ افضاء تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ جا بجا چوکیاں قائم کر کے بقو بھی ہو گیا تھا اس کے علاوہ روحہ شہر کے لوگوں نے جو کیمیائی آگ تیار کی تھی اس نے روحہ شہر کے لوگوں کو نوشیروان کے حملے سے بچا لیا تھا اس پر رومن شہنشاہ جسٹینین نے فوراً ایران کے شہنشاہ نوشیروان کے پاس خاصت بھیجا اور صلح کی درخواست کی چنانچہ پانچ سال کے لیے رومنوں اور ایرانیوں کی درمیان صلح ہو گئی اور جسٹینین نے ہر سال نوشیروان کو تین ہنڈر وٹ سونا دینا منظور کر لیا تھا اس صلح کے ساتھ ہی ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے جسٹینین سے یہ بھی کہا کہ ایک طبیب کو کچھ مدد کے لیے دربارے ایران میں بھیج دیا جائے یہ یونانی تھا لیکن فلسطین میں رہتا تھا اور اپنے فن کا بڑا ماہر خیال کیا جاتا تھا نوشیروان نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اس طبیب کے بدلے میں رومنوں کو وہ فلسفی واپس کر دے گا جو ایتھنس کی درزگاہ بند ہونے کے بعد ایران میں پناہ گزین ہو گئے تھے رومن شہنشاہ نے نوشیروان کی اس پیشکش کو منظور کر لیا لہٰذا ٹائبنیس طبیب کو مدائن بھیج دیا گیا اس کے بدلے میں نوشیروان نے نہ صرف یہ کہ ایتھنس کی درزگاہوں کے فلسفی واپس کر دیئے بلکہ اس طبیب کے ملنے سے نوشیروان نے رومنوں کے ایک ہزار قیدی بھی رہا کر دیئے تھے یوں جسٹینین جس مسالحت اور امن کا خواہاں تھا وہ قائم ہو گیا ایران کے ساتھ امن ہوتے ہی قسطنطنیہ میں پھر فنی روایات کا کام شروع ہوا مشرقی رومن سلطنت کے ذمہ جس تہذیبی میراز کی حفاظت کا فرض تھا اس میں سب سے نمائیہ حصیت ان فنون کی تھی جو قسطنطنیہ میں نشونما پا رہے تھی ان فنی علوم کا سلسلہ ایک طرف قدیم یونانی فنون سے ملتا تھا لیکن اس نے کلیسہ کے زیرے سایہ ترقی کی تھی اور اس کے اثرات بھی اس میں نمائیان تھے ان حالات میں جبکہ ایران کے ساتھ امن ہوا تھا قسطنطنیہ میں نقاشی سنگتراشی چاندی سونے ہاتھی دانت کا کام خطاتی مصوری اور دوسرے علوم نے خوب ترقی کی ان حالات میں رومن شاہنشاہ جسٹینین نے بلی ساریوس کو بلوایا جو گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا اسے بلا کر جسٹینین نے اس کے خلاف غداری کے تمام الزامات ختم کر دیئے اس کی ضبط شدہ جائداد میں سے دو تیہائی حصہ بحال کر دیا اور کہا کہ جو کچھ تم نے کیا اس کا فیصلہ تم پر ہی چھوڑتا ہوں میں تمام الزامات کو ختم کرتا ہوں آئندہ کے لیے تمہارے عامال ہی تمہارے احساسات کی تزدیخ کریں گے خود ملکہ تھیوڈورا نے بھی اپنے شوہر جسٹینین کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور بیلی ساریوز سے بات کر کے اس کی بیٹی کی نسبت اپنے نواسے اناسٹاسیوز سے کروا دی تھی اٹالی میں گوتھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلی ساریوز کو اس مہم کے لیے روپیہ اور فوج فراہم کرنے میں جسٹینین نے پہلے کی طرح تنگ نظری کا ثبوت دیا تھا اسے اپنی ذاتی فوج رکھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ اسے پچھلا منصب عطا کیا گیا اسے صرف اس بات کی اجازت دی گئی کہ ٹیرس اور ٹیلمیشیا کے صوبوں سے حضب ضرورت فوج بھرتی کر لے کیونکہ قسطنطنیہ کا قزانہ ان اخراجات کا کفیل نہیں ہو سکتا بہرحال ان بچ سے بہتر حالات میں جو لشکر بیلی ساریوز کو مہیا کیا گیا تھا اس کے ساتھ بیلی ساریوز قسطنطنیہ سے اٹالی کی طرف روانہ ہو گیا ادھر اٹالی میں بھی ایک نئی قوت اُبھر آئی تھی گوتھ جو اب تک مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں اٹالی کے مختلف شہروں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا کام سر انجام دے رہے تھے انہیں ایک بہترین جوامر جنگجو اور انتہائی نیڈر لیڈر مل گیا تھا اس لیڈر کا نام ٹوٹیلا تھا جو انتہائی خونخوار اور جنگجو تھا اور اس کے عالم تلے سارے گوتھ متحد ہو گئی تھی ایسا ہونے کے بعد ٹوٹیلا کے پاس ایک انتہائی زبردست اور جرار لشکر تیار ہو چکا تھا ٹوٹیلا بڑا محتاد بڑا جنگجو انسان تھا وہ شہروں سے دور رہتا اور اپنی سپاہیوں کو محاصرے میں زائع نہ کرتا لیکن جنوبی اٹالی کے دیہاتی علاقوں کو اس نے اپنی جولانگاہ بنا لیا اہل اٹالی سے اس کا برداؤ بہت اچھا تھا یہ ٹوٹیلا جنگ میں ہر طرح کی سختیاں اور درشتیاں جائز رکھتا تھا لیکن جنگ کے بغیر کسی کو تکلیف نہ دیتا جن دنوں بیلی ساریوس اپنی لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ سے اٹالی پہنچا انہی دنوں گوتھوں کا سردار ٹوٹیلا اپنی لشکر کو متحد اور منظم کرنے کے بعد جنوب سے شمال کی طرف بڑھا اس کا رخ اٹالی کی بہترین بندرگاہ نیپلز کی طرف تھا یوناف اور گیرش دونوں میان بیوی اپنے سرائے کے کمرے میں ویٹھے ہوئے تھے کہ یوناف کی گردن پر ابلکا نے لمز دیا اس لمز کے موقع پر کیرش بھی متوجہ ہو گئی تھی لمز دینے کے بعد ابلکا بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی یوناف اب مکہ کی اس نواہی سرائے سے کوچھ کرو یہاں سے ہمارا رخ اب افریقہ کے سہرائے کالہ ہاری کی طرف ہوگا سہرائے کالہ ہاری کے شمالی کوہستانی سلسلے کے شمال میں سطرون اور ضرورانے قیام کر رکھا ہے اس پر یوناف نے کہا کیا سہرائے کالہ ہاری کی طرف جانے کا ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم سطرون اور ضرورانے سے ٹکرائیں گے ابلکا نے جواب دیا سہرائے کالہ ہاری اور اس کے کوہستانی سلسلے کی طرف جانے کا مقصد صرف ان دونوں سے ٹکرانا نہیں ان سے اگر ٹکرانا ہو تو یہ ٹکراؤ کسی اور بھی جگہ ہو سکتا ہے وہاں جانے کے دو اور بڑے بڑے مقاصد ہیں اس پر یوناف نے بولا ابلکا کیا میں یہ دونوں مقاصد جان سکتا ہوں ابلکا کہنے لگی یوناف سہرائے کالہ ہاری کے بیچوں بیچ جو دریائے کانگ بہتا ہے سمندر کی طرف جاتا ہے اس دریائے کانگ کے کناری کانگ شہر سے تھوڑے فاصلے پر انتہائی کونخوار لوگوں کا ایک گروہ خلاف فطرت کام میں مصروف ہے اس گروہ سے کچھ بردہ فروشوں کا تعلق ہے اور یہ مختلف علاقوں سے لڑکیاں اغوا کر کی یا زبردستی اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں یہی ان لوگوں کا دھندہ ہے اور یہی ان کا کاروبار ہے جس سنگ دل گروہ کے ہاتھوں یہ لڑکیاں بیچی جاتی ہیں وہ دریائے کانگ کے کناری اور اس کے مخالف سمت ان لڑکیوں سے تین طرح کے کام لیتے ہیں اس پر یوناف نے پوچھا اے ابلکا کیا تم بتا سکو گی کہ ان اغوا ہونے والی لڑکیوں سے کیا کام لیا جاتا ہے ابلکا کہنے لگی یوناف یہ گروہ جو سہرائے کالہ ہاری اور اس کے کوہستانی سلسلوں کے جنوب اور شمال میں اپنے کام میں مصروف ہے انہوں نے بے شمار اور انگنت دنیا بھر کی خوبصورت لڑکیاں اپنے پاس جمع کر لی ہیں اور ان خوبصورت لڑکیوں سے یہ لوگ تین بڑے بڑے کام لیتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ سہرائے کالہ ہاری کے شمالی کوہستانی سلسلوں کے اندر جہاں بارش خوب ہوتی ہے اور ناریل کے بے شمار انگنت درخت ہیں ان علاقوں میں کام کرنے والی گروہ نے سارے سلسلے کے ناریلوں پر قبضہ کر رکھا ہے مقامی بیبس اور غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو پہاڑی سلسلے پر ان لوگوں نے کام پر لگایا ہوا ہے یہ سیاہ فام جوان ناریل کے پودوں سے ناریل توڑ توڑ کر دریائے کانگ میں پھینکتے ہیں اور ناریل دریائے کانگ میں بہتے ہوئے جنوب کی طرف جاتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں یہ کالا دھندا کرنے والے لوگوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے اور وہاں لٹکیوں کے ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ وہ دریا میں اس جگہ جہاں پانی جا کر کم ہو جاتا ہے کھڑی ہو کر ناریل نکال نکال کر کناروں پر پھینکتی رہتی ہیں اور پھر وہاں سے یہ ناریل چھکڑوں کے ذریعے سمندروں کے کناری اس جگہ تک پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں چھوٹی سی ایک بندرگاہ کام کرتی ہے اور پھر وہاں سے دوسرے ملکوں کو یہ ناریل بھیجویا جاتا ہے اور اس سے خاصی رقومات حاصل کی جاتی ہیں دوسرا کام جو ان لٹکیوں سے لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لٹکیاں اپنے ہاتھوں میں بڑی بڑی چھلنیاں پکڑے دریا میں کھڑی رہتی ہیں اس جگہ جہاں پانی کم ہوتا ہے ریت کو چھانتی رہتی ہیں اور سونا تلاش کرتی ہیں کہتے ہیں سہرائے کالا ہری کا جو شمالی کوہستانی سلسلہ ہے اس میں سونے کے بہت سے زخائر موجود ہیں پس دوسرا کام جو لٹکیوں سے لیا جاتا ہے وہ سونے کی تلاش ہے یہ تو دو کام ہوئے تیسرا کام جو سہرائے کالا ہری کے شمالی کوہستانی سلسلے کے شمال میں لیا جاتا ہے یہاں سے دو دریا کوہستانی سلسلے سے نکل کر جنوب کی طرف جاتے ہیں ایک مگدی کاوی نام کی کھارے پانی کی جھیل کی طرف جاتا ہے اور دوسرا دریا اکاوہ ندی کے دلدلی علاقے میں کھو جاتا ہے کہتے ہیں ان دونوں دریاؤں میں انتہائی قیمتی پتھر اور جواہرات بہتے ہوئے کوہستانی سلسلے سے آتے ہیں لٹکیوں کا ایک گروہ ان دونوں دریاؤں میں کام کرتا ہے اور یہ کالا دھندہ کرنے والے گروہ کے لیے موتی اور جواہرات تلاش کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے سیب بھی کافی مغدار میں پکڑ کر باہر بھیجی جاتی ہے جسے اتباہ اپنے کام میں لاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ابلکہ تھوڑی دیر کے لیے رکی پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی یوناف ہمارے سہرائے کالاہری کی طرف جانے کا ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ ان بیچاری اور بے بس لٹکیوں کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دلائی جائے تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں ہمارے کام کی دوسری ابتدہ سہرائے کالاہری کے شمالی کو ہستانی سلسلے کے انتہائی شمال میں ہوگی یہاں کچھ وحشی قبائل آباد ہیں میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کالا دھندہ کرنے والا گروہ جو لڑکیوں سے کام لیتا ہے اور ان لڑکیوں میں جو ناکارہ ہو جاتی ہیں یا ان کے کام کی نہیں رہتی اور لاغر ہو جاتی ہیں انہیں اس وحشی قبیلے کی طرف بھیجوا دیا جاتا ہے یوناف میرے عزیز ان آدم خور قبائل کے اندر سطرون اور زروہ نے بھی قیام کر رکھا ہے انہوں نے چونکہ اپنی مافق الفطرت قوتوں کا اظہار کرتے ہوئے وحشی قبائل کے لوگوں کو اپنا مطی اور فرما بردار بنا رکھا ہے اور اس طرح سے وہ وحشی قبائل سطرون اور زروہ سے خوف زدہ رہتے ہیں لہٰذا آنکھیں بند کر کے ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور اپنی اس پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عزازل کے کہنے پر سطرون اور زروہ نے ان وحشی قبائل کو ایک طرح کے شرک میں مبتلا کر رکھا ہے یہ شرک کیسا اور کس طرح کا ہے یہ تمہیں وہاں جا کر پتا لگے گا اب میرے قیال میں ہم یہاں سے کوچ کریں پہلے اس کالے گروہ کی طرف جاتے ہیں کہ جنہوں نے لڑکیوں کو مشقت میں مبتلا کر رکھا ہے اور میں تم دونوں کو یہ بھی بتا دوں کہ کالا دھندہ کرنے والے گروہ کے محافظ سطرون اور زروہ ہی ہیں کبھی انہیں کوئی مسئلہ یا مشکل درپیش آتی ہے تو وہ سطرون کو یاد کرتے ہیں اور پھر وہ لمحوں کے اندر ان کا کام کر گزرتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ابلکہ پھر لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی کچھ سوچا اور پھر وہ کہنے لگی یناف اس موقع پر میں تم سے ایک بات کہنا بھول گئی تھی وہ یہ کہ کالا ہری کے اندر جو خوبصورت لڑکیاں جمع کی جاتی ہیں بدقسمتی سے کالا دھندہ کرنے والے گروہ کے افراد ان کی عصمت و عفت کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیتے لہذا ہمیں نیکی کے نمائندوں کی حیثیت سے اس کے خلاف بھی کام کرنا ہوگا کام کی ابتداء کرنے کا یہ بہترین موقع ہے اس لیے کہ دو دن پہلے کافی لڑکیوں کا ایک نیا گروہ سہرائے کالاہری کی طرف لایا گیا تھا ان لڑکیوں کو نہ ابھی کام پر لگایا گیا ہے اور نہ ہی انہیں ابھی بے عصمت کیا گیا ہے اگر ہم کوشش کریں تو ہم ان کی جان ان کی عزت اور دونوں کی حفاظت کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا تم ٹھیک کہتی ہو ابلی کا ہمیں فلفور اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے سہرائے کالاہری کی طرف کوچ کرنا چاہیے اور جو ہمارے مقاصد ہیں ان کی تکمیل کرنی چاہیے میں اور کیرش دونوں میان بیوی مل کر اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ نئی آنے والی لڑکیوں کو سب سے پہلے بچائیں اس کے بعد دوسری لڑکیوں کی وہاں سے رہائی کا بندبست کریں یوناف کا یہ جواب سن کر ابلی کا خوش ہو گئی تھی اور پھر وہ کہنے لگی اگر ایسا ہے تو پھر چلو ہم یہاں سے کوچ کریں میں سہرائے کالاہری کی ان مقامات تک میں تمہاری رہنمائی کروں گی اس کے بعد ابلی کا لمز دیتی ہوئی علاہدہ ہو گئی تھی پھر یوناف اور کیرش اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے ابلی کا کی رہنمائی میں وہ مکہ کی نیوہی سرائے سے سہرائی کالاہری کی طرف کوچ کر گیا تھا وحشی گاثوں کا قاقان ٹوٹیلا اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی جنوبی اٹالی میں قبضہ کر چکا تھا اور اب بڑی تیزی سے اٹالی کی مشہور و معروف بندرگاہ نیپلز کی طرف بڑھا تھا نیپلز کا محاصرہ کرنے کے بعد ٹوٹیلا نے اہل نیپلز کو پیغام بھیجوایا کہ وہ جنگ کیے بغیر نیپلز اس کے حوالے کر دی اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو نیپلز کے لوگ خونخواری اور وحشت کا وہ منظر دیکھیں گے جو اس سے پہلے انہوں نے نہ دیکھا ہوگا اہل نیپلز گاؤت قبائل کے خاقان ٹوٹیلا کی طاقت و خوت اور اس کی خونخواری اور وحشت سے خوب واقف و آگاہ تھی لہذا شہر کی حوالگی سے بیشتر انہوں نے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کے بجائے شہریوں کو تین مہینے کی محلت دی تھی نیپلز فتح ہونے سے گاؤتوں کے خاقان ٹوٹیلا کے ہاتھ ایک بہترین بندرگاہ آ گئی اس نے بہری بیڑا تیار کرنا شروع کر دیا کہتے ہیں نیپلز میں قیام کے دوران ٹوٹیلا نے سن رسیدہ بینیڈک سے بھی ملاقات کی اور اس کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا بینیڈک مسیحیوں کے مقدس بزرگوں میں شمار ہوتا تھا مغرب میں اس نے قانقہ ہی زندگی اور رہبانیت کی بنیاد رکھی تھی اس کی قانقہ نیپلز شہر کے پاس تھی ٹوٹیلا نے جب نیپلز شہر پر قبضہ کر لیا اور بینیڈک سے ملاقات کی تو بینیڈک نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ٹوٹیلا کے متعلق یہ پیشنگوئی کی تھی کہ ٹوٹیلا رومہ شہر میں داخل ہوگا مگر نو سال سے زیادہ حکومت نہ کر سکے گا اسی اثنہ میں رومہ جرنیل بیلی ساریوز قسطنطنیا سے اٹالی کے شمال مشرقی گوشے میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پہنچ چکا تھا گوت خبائل کا قاقان ٹوٹیلا بھی بیلی ساریوز کی آمد سے بے خبر نہیں تھا لہذا اس نے جاسوس اٹالی کے شمال مشرقی حصے کی طرف بھیجوائی تاکہ بیلی ساریوز کے لشکر کے متعلق معلومات فراہم کر سکیں ٹوٹیلا بیلی ساریوز کو بڑی اہمیت دے رہا تھا کیونکہ بیلی ساریوز کی شخصیت نے ایک افثانی کی صورت اختیار کر رکھی تھی اور مشرق اور مغرب دونوں محاظوں پر اس کے کارنامے ذری حروف میں مرکوم تھی اسی بنا پر ایران کے شہنشاہ نوشیروان کی طرح ٹوٹیلا نے بھی اپنے جاسوس بھیجوا کر جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے بیلی ساریوز کے لشکر سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی بیلی ساریوز کی حالت پہلے کی نزبت مختلف تھی پہلے وہ اٹالی میں داخل ہو کر بہترین کامیابیاں حاصل کر سکا تھا اس بار اس کے پاس طاقت اور قوت کم تھی جو فوج اس کے زیرے کمان تھی وہ پہلی فوج کی طرح قابل اعتماد نہ تھی اور اٹالی کے تمام علاقوں میں اس وقت افرہ تفریقہ عالم تھا اور ٹوٹیلا ہر مقام پر برق و توفان کی طرح چھایا ہوا تھا ان سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بیلی ساریوز نے جسٹین یین کو ایک خط لکھا جس کا مطن کچھ یون تھا اے شہنشاہ اگر آپ بیلی ساریوز کو اٹالی بھیجنا ضروری سمجھتے ہیں تو وہ ہو چکا ہی میں اٹالی میں پہنچ کر یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور حالات کا منتظر ہوں کہ کس طرف کروٹ لیتے ہیں اگر آپ کا مدعا اور مقصد مجھے صرف اٹالی سے بھیجنا ہی تو وہ پورا ہو چکا ہی اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ دشمنوں پر غلبہ پا جائی تو پھر آپ کو مزید انتظامات کیے بغیر چارہ نہ ہوگا گاتھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رومن سالار کے پاس ایسے آدمی ہونے چاہییں جو اس کے لیے تقویت کا باعث بنی سب سے بڑھ کر مجھے اپنی خاص دستوں کی ضرورت ہے اور پھر اس کے علاوہ مجھے ایک ایسے بڑے لشکر کی ضرورت ہے جو صرف ترک ہنوں اور دوسرے وحشی گروہوں پر مشتمل ہو کیونکہ یہی لوگ گاتھوں کا مقابلہ کر کے انہیں اٹالی سے باہر نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے خاصی بڑی رقم بھی درکار ہے جو میں تنخواہ کے طور پر اپنے لشکریوں میں تقسیم کر سکوں بیلی ساریوس نے اپنے شاہنشاہ جیسٹینین کو مزید لکھا کہ میرے پاس فوج کم ہے جو رومن جنگجو اٹالی میں موجود ہیں وہ وحشی قبائل کی ہاتھوں شکستیں کھا کھا کر بدل ہو چکے ہیں کہیں سے بھی رقم حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں چونکہ یہاں مقیم سپاہیوں کو مدد سے تنخواہ نہیں ملی اس لیے ان کی مرضی کے خلاف ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا یہ خط لکھ کر بیلی ساریوس اپنے شاہنشاہ کے جواب اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا اسی دوران گوت قبائل کا قاقان ٹوٹیلا اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور دوفان کی طرح اٹالی کے شمال اور مشرقی حصوں کی طرف بڑھا جہاں بیلی ساریوس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا بیلی ساریوس جانتا تھا کہ ان حالات میں وہ کسی بھی صورت ٹوٹیلا کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا ٹوٹیلا کے سامنے آنے کے بجائے اپنے لشکر کے ساتھ وہ بحری بیڑے پر سوار ہو گیا اور ایڈریا ٹک کے دھانے تک چکر لگاتا رہا اس کی کوشش تھی کہ اٹالی کے کسی حصے سے محفوظ طریقے سے داخل ہو کر ٹوٹیلا کے ساتھ گوریلا جنگ کی ابتدا کری اور آہستہ آہستہ ٹوٹیلا سے علاقے چھین کر روم شہر تک پہنچنے کی کوشش کرے لیکن ٹوٹیلا بڑا دانشمند بڑا سیانہ اور بڑا اقل مند حکمران تھا اس نے اٹالی کے چاروں طرف ایک مستحکم قلعہ اور حصار قائم کر دیا تھا اور کہیں بھی اس نے بیلی ساریوس کو اٹالی میں داخل ہو کر حملہ آور ہونے کا موقع فراہم نہ کیا تھا اس طرح بیلی ساریوس مایوس ہو کر سیدھا سسلی پہنچا وہاں سے غلہ خرید کر اس نے اپنی جہازوں میں بھرا اور گوتھوں کی ناکہ بندی توڑ کر دریائے ٹائبر کے دھانے پر پہنچنے کی کوشش کی اس طرح دریائے ٹائبر کے ذریعے اپنی لشکر کے ساتھ بیلی ساریوس روم پہنچنا چاہتا تھا اس کی کوشش تھی کہ روم شہر پہنچ کر وہ شہر کے اندر محصور ہو جائے اور پھر ٹوٹیلا کے ساتھ کچھ اس طرح کی تھکا دینے والی جنگ کی ابتدا کرے کہ وہ جنگ کو دول دیتا جائے یہاں تک کہ ٹوٹیلا تھکھار کر پلٹے اور جو ہی وہ پلٹے شہر سے باہر نکل کر وہ اس پر حملہ آور ہو اور اسے ہمیشہ کے لیے اٹالی سے نکال باہر کر دے جس وقت بیلی ساریوس اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ٹائبر میں سفر کرتے ہوئے روم شہر کی طرف بڑھ رہا تھا ان دنوں ٹوٹیلا بھی آس پاس ہی تھا روم شہر میں ان دنوں غزہ کی بھی قلد تھی اس لیے انتہائی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی تاہم ٹوٹیلا بڑا دورندیش تھا وہ دہاتیوں کو بالکل دنگ نہ کرتا اور فوج کے لیے جس قدر غلے کی ضرورت ہوتی اس کی قیمت ادا کر دیتا آخر بیلی ساریوس اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ٹائبر کے کناری خائمزن ہوا اب روم شہر اس کے قریب ہی تھا اور شہر کی امارتیں اسے صاف دکھائی دیتی تھی ادھر ٹوٹیلا بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیلی ساریوس کے لشکر کے سامنے آ کر خائمزن ہو گیا تھا بیلی ساریوس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ دریائے ٹائبر کے کناری وہ ٹوٹیلا سے جنگ کرے گا اگر اسے فتح نصیب ہوئی تو وہ آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ ٹوٹیلا کا تاقب کرے گا بلکہ روم شہر پر قابض ہوگا اور اس طرح وہاں قیام کر کے اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کرے گا دوسری صورت میں اگر اسے شکست ہوئی تو پھر وہ اپنی پشت پر کھڑے بہری بیڑے پر سوار ہو جائے گا اور دریائے ٹائبر کے ذریعے پسپائی اختیار کر لے گا بہرحال دریائے ٹائبر کے کنارے گوثوں کے قاقان ٹوٹیلا اور رومن جرنیل بیلی ساریوس کے درمیان ہول نانگ جنگ کی ابتدا ہوئی جنگ کے شروع میں ہی گوثوں کا قاقان ٹوٹیلا رومنوں پر دکھ کے جلتے چڑھتے قہری سورج قانون فطرت کے بدترین عذاب مزلت اور افسوس نانگ باب میں نفرت کے توفان اور اینات کی آگ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا دوسری طرف رومنوں نے بھی اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے نیلے سمندر میں اٹھنے والے اتھا بھور کی طرح گوثوں کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں لیکن بالکل ناکام رہے ٹوٹیلا کی سرکردگی میں گوثوں نے ان پر ایسے جان لیوہ اور خوفناک حملے کیے تھی کہ لمحوں کے اندر ٹوٹیلا اور اس کے لشکریوں نے رومیوں کی حالت گناہ و ظلم کی لوٹی بستی شکم گرستہ قوت ارادی اور صدائے بے ہنگم اور نوائے پریشان جیسی بنا کر رکھ دی تھی یہ جنگ کوئی زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی اس لیے کہ تھوڑی ہی دیر بعد ٹوٹیلا نے بیلی ساریوس کو بترین شکست دی اور بیلی ساریوس پسپا ہو کر اپنے بحری بیڑے پر سوار ہوا اور دریائے ٹائبر کے نشبی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا ٹوٹیلا کی بیلی ساریوس کے خلاف یہ پہلی اور شاندار فتح تھی اس فتح کے بعد ٹوٹیلا آگے بڑھا اور بغیر کسی مضاہمت کے اس نے اٹالی کے مرکزی شہر روم پر قبضہ کر لیا گوتھو نے روم شہر میں داخل ہو کر قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا تھا لیکن بعد میں ٹوٹیلا نے اپنے لشکریوں کو لوٹ مر کرنے کی اجازت تو دے دی البتہ قتل اور عبرو ریزی کی ممانیت کر دی اس تباہی نے روم شہر کی رہی صحیح عظمت کو بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا اب روم شہر کو فتح کرنے کے بعد ٹوٹیلا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ اٹالی کا نظام کیسے اور کیوں کر کرے کیونکہ اسے پہلے سے ان انتظامات کا کوئی تجربہ نہیں تھا وہ تو ایک وحشی اور خونخوار جرنیل تھا اسے جنگ کرنے کا ہی تجربہ تھا ان حالات میں اس نے اپنا ایک سفیر قسطنطنیہ بھیجا تاکہ رومن شہنشاہ جسٹینین کے ساتھ سلا ہو جائے اور وہ جسٹینین کا ایک وفادار جرنیل بن کر اٹالی پر حکومت کرتا رہی گوتھوں کے قاقان ٹوٹیلا کا یہ سفیر جب قسطنطنیہ میں جسٹینین کے سامنے پیش ہوا تو جسٹینین نے اسے جواب دیا کہ میرا سپہ سالار بیلی ساریوس سلاح اور جنگ کے پورے اختیارات رکھتا ہے لہٰذا اس سلسلے میں اس قسم کی گفتگو اسی سے ہونی چاہیے اس طرح ٹوٹیلا کی بھیجی ہی یہ سفارت ایک طرح سے ناکام ہو کر رہ گئی اس سفارت کی ناکامی کے جواب میں ٹوٹیلا نے رومن شہنشاہ جسٹینین کو یہ دھمکی دے دی کہ اگر سلاح نہ کی گئی تو روم شہر کی انٹ سے انٹ بجا دی جائے گی چنانچہ جب اس کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا تو اپنی اس دھمکی کو اس نے عملی جامع پہنانا شروع کر دیا بڑے بڑے دروازے دھوڑ دیے گئے فصیل کے مختلف حصے تباہ کر دیے گئے یہ خبریں جب بیلی ساریوس کو پہنچیں تو بیلی ساریوس نے اپنا ایک قاسد ایک خط دے کر ٹوٹیلا کی طرف بھیجوایا اس خط میں لکھا ہوا تھا صرف اقل مند آدمی جو تہزیب کو سمجھتے ہیں کسی شہر میں حسن و جمال پیدا کر سکتے ہیں جو لوگ سمجھ نہیں رکھتے وہ حسن و جمال کو تباہ کر دیتے ہیں بہرحال آنے والی نسلیں ان کے آمال کے بنا پر ان کی سیرتوں کا اندازہ کریں گی دیکھ ٹوٹیلا روم شہر کو دنیا بھر کے شہروں میں ممتاز ترین درجہ حاصل ہے نہ یہ ایک دن میں بنا ہے اور نہ اسے ایک آدمی نے بنایا ہے بلکہ ایک بہت بڑے گروہ کی فنکاریاں آہستہ آہستہ مصروف عمل رہیں اس کے کافی مدت بعد یہ شہر تیار ہوا تھا یہ خط لکھنے کے ساتھ ہی ساتھ رومن جرنیل بیلی ساریوس نے ٹوٹیلا سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر تم نے لڑائی میں شکست کھائی تو روم شہر کی تباہی سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا اور اگر تم فائدہ مند اور کامیاب رہی تو اس عظیم و شان شہر کی تباہی سے تمہیں کیا ملے گا بس صرف تمہارے عامال پر ہی تمہاری شہرت کا مدار ہوگا ٹوٹیلا نے چند روز تک روم شہر میں قیام کیے رکھا چنانچہ کچھ دیر بعد وہ روم شہر سے نکلا اور شمالی برفزاروں کی طرف چلا گیا تھا اس کے روم شہر سے نکلنے کی خبریں جب بیلی ساریوس کو پہنچیں تو بیلی ساریوس فوراً اپنے بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا دریائی ٹائبر میں سے ہوتا ہوا اپنا بحری بیڑا بیلی ساریوس روم شہر کے قریب لائیا پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور روم شہر پر قابض ہو گیا اس نے روم شہر کے باشندوں کے لیے غزائی اجناس مہیا کی جب بیلی ساریوس روم شہر پر قابض ہو گیا تو سسلی سے غلے کے جہاز آنے لگی اور بیلی ساریوس نے روم میں قیام کے دوران ٹوٹے ہوئے دروازوں اور شکستہ فصیل کی مرمت بھی کروا دی رومن شہنشاہ جسٹینین کو جب یہ خبریں ملی کہ ٹوٹیلا اپنی لشکر کے ساتھ شمال کی طرف چلا گیا ہی اور پھر یہ کہ بیلی ساریوس اپنی لشکر کے ساتھ روم شہر پر قابض ہو گیا ہی تو وہ بڑا خوش ہوا لہٰذا اس نے وہی قبیل لمبارڈ اور شمال کے وحشی قبائل پر مشتمل ایک لشکر بیلی ساریوس کی مدد کے لیے اٹالی بھیجا اس لشکر کے آنے سے بیلی ساریوس کی طاقت و قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا اور اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر گاؤت قبائل کے قاقان ٹوٹیلا نے شمال کی طرف سے پلٹ کر پھر اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو وہ شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرے گا اور کھلے میدانوں میں اسے شکست دے کر شمال کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا ٹوٹیلا کو جب خبر ہوئی کہ بیلی ساریوس نے روم شہر میں داخل ہو کر اس کے استحقام میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہی تو وہ اپنی لشکر کے ساتھ پھر پلٹا اور روم شہر کی طرف بڑھا بیلی ساریوس کو بھی اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی لہٰذا وہ بھی روم شہر سے نکل کر کھلے میدانوں میں ٹوٹیلا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی لشکر کے ساتھ خیمزن ہوا دوسرے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ ہوئے اور جنگ کی ابتدا ہوئی گاؤتھ اور رومن ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہی شکست اور ریخت کے محرم سہرہ میں اٹھتے سرگردام بگولوں محیب تاغوتی قوت اور حسد و نسلی تعصب کی طرح قتل عام کرنے لگے تھی شہر سے باہر کافی دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی بدخسمتی سے اس جنگ میں بھی رومن جرنیل بیلی ساریوس کو ٹوٹیلا کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی شکست کھانے کے بعد بیلی ساریوس اپنی لشکر کے ساتھ دریائی ٹائبر کی طرف بھاگا وہاں اس کا بہری بیڑا کھڑا ہوا تھا وہ اپنے بہری بیڑے پر سوار ہوا اور اپنی لشکر کو لے کر پھر دریائی ٹائبر کے جنوبی حصوں کی طرف چلا گیا ٹوٹیلا کے ہاتھوں بیلی ساریوس کی یہ دوسری بدترین شکست تھی گو قسطنطنیہ سے اس کی مدد کے لیے وحشی قبیل لمبارڈ اور دیگر قبیلوں کے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن اس لشکر میں جونکہ ہن اور ترک نہیں تھے لہذا بیلی ساریوس کو کامیابی نہ ہو سکی اس لیے کہ گوثوں کا مقابلہ صرف ہن اور ترک ہی کر سکتے تھی جو نہ صرف ان کے طریقہ واردات سے آگاہ تھے بلکہ ماضی میں بھی گوثوں کو کئی بار پائے در پائے شکستیں دیتے رہی تھی بہرحال شکست کھانے کے بعد اپنی بحری بیڑے کے ساتھ بیلی ساریوس دریائی ٹائبر کے جنوب کی طرف چلا گیا تھا اس جنگ کے بعد ٹوٹیلا کو یہ احساس ہوا کہ اسے بھی اپنا بحری بیڑا تیار کرنا چاہیے کیونکہ شکست کھانے کے بعد جب کبھی بیلی ساریوس اپنے بحری بیڑے میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے تو ٹوٹیلا بھی اپنے بحری بیڑے کے ذریعے بیلی ساریوس کا تاقب کری اور اسے ایسا سبق سکھائی تاکہ آئندہ وہ اس کے مقابل آنے کی کوشش نہ کرے یہ فیصلہ کرنے کے بعد ٹوٹیلا نے بڑی تیزی سے جہاز تعمیر کروانے شروع کیے اور یہ فیصلہ کر لیا کی اٹیالی کے بعد وہ سسلی کو بھی رومنوں سے چھین لے گا آخر ایسا ہی ہوا بحری بیڑا تیار کرنے کے بعد ٹوٹیلا اٹیالی سے نکلا سسلی پر حملہ آور ہوا اور سسلی کے دو بڑے شہروں سرکیوز اور پینارمز کو چھوڑ کر اس نے سارے سسلی پر قبضہ کر لیا تھا سسلی پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ٹوٹیلا یہاں سے بھی نکلا پھر وہ آس پاس کے دوسرے چھوٹے بڑے جزائر پر حملہ آور ہوا وہاں سے بھی اس نے رومنوں کو مار بھگایا اور ان سارے جزائر پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح ٹوٹیلا نے رومنوں کو ایک طرح سے ان کی مغربی سلطنت سے بلکل بے دخل کر کے رکھ دیا تھا ٹوٹیلا کی مغرب میں ان پیدر پر فتوحات کے بعد رومن شہنشاہ جسٹینین نے فیصلہ کیا کہ رومن اگر اٹیالی اور دوسرے جزائر کو ٹوٹیلا سے واپس لے کر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس فتح کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر فراہم کیا جائے اس لشکر کے لیے سالہ سال کا خرچہ مہیا ہو اور پھر ایک بہت بڑا بیڑا بھی تیار کیا جائے جو لشکر کے ساتھ ساتھ ساحل سے قریب تر رہی اور ایک قابل ترین آدمی ان سارے لشکروں کا سپہ سالار اور کماندار ہو اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ ٹوٹیلا کی شرطیں مان کر اٹیالی کو گاثن کے حوالے کر دیا جائے لیکن رومن شہنشاہ جسٹینین کسی بھی صورت دوسری صورت کو اپنانا نہیں چاہتا تھا وہ اٹیالی سسلی اور دوسرے جزائر کو گاثن کے قبضے میں نہیں دینا چاہتا تھا لہٰذا ٹوٹیلا کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلی ساریوس کے بعد رومن شہنشاہ جسٹینین کی نگاہ اپنے خالہ زد بھائی جرمانوس پر پڑی خوش خسمتی سے ان دنوں ایک گاث شہزادی مطھا سینتھا نے قسطنطنیہ میں قیام کر رکھا تھا اس کی مرضی اور منشاہ سے رومن شہنشاہ جسٹینین نے مطھا سینتھا کی شادی اپنے خالہ زد بھائی جرمانوس سے کر دی اس طرح وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے لگا جس کا سپہ سالار اس نے جرمانوس کو بنا دیا جسٹینین کو یہ امید تھی کہ جرمانوس جب یہ لشکر اور بحری بیڑا لے کر گاثوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جائی تو جرمانوس کی بیوی مطھا سینتھا جسے ایک شہزادی کی حیثیت سے گاث بڑی اہمیت و عزت دیتے تھے اس کی وجہ سے گاث دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اس طرح ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور رومنوں کو ان پر فتح مندی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا یہ فیصلہ کرنے کے بعد رومن شہنشاہ جسٹینین نے بڑی تیزی سے جرمانوس اور اس کی بیوی مطھا سینتھا کے لیے لشکر اور بحری بیڑا تیار کرنا شروع کر دیا تھا ساتھی ساتھ اس نے ملک کے داخلی معاملات کو بھی مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ اگر گاثوں کے خلاف جنگ طول پکڑے تو سلطنت میں کسی قسم کا انتشار اور بدمنی رونما نہ ہو امن برقرار رکھنے کے لیے اس نے مختلف اقدام کیے تھی مثلا شہریوں کو حکم دیا کی ہتھیار لے کر کوئی باہر نہ نکلے مقررہ نرخ سے زیادہ قیمت پر چیزیں فروغت کرنے والوں کے لیے دکانے اور مال لانے والے جہاز ضبط کر لینے کی سزا تجویز ہوئی معماروں مزدوروں اور ملاہوں کو عجرت میں اضافے کے مطالبے کی ممانیت کر دی لشکریوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کوچ کی حالت میں کسی نجی جائدات پر قیام کرنے کے لیے قبضہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جسٹینین کے حکم سے تجارت کی توسیع کے لیے افریقہ میں قرطاجناہ اور ایشیا میں قیساریہ کی بندرگاہوں میں توسیع کر دی گئی اور نئی تجارتی شہرہیں کھول دی گئیں جسٹینین ابھی جنگی تیاریوں میں مصروف ہی تھا کہ بدقسمتی سے اس کی ملکہ تھیوڈورا حلق کے سرطان میں مقتلہ ہو کر وفات پا گئی اپنی زندگی میں جسٹینین کی ملکہ تھیوڈورا کو قسطنطنیہ میں ایسا اقتدار رہا تھا کہ ایک موقع پر نوشیروان یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا کہ ملکہ نے ایک ایرانی مسیح کو اس صلاح اور امن کے لیے سعی و کوشش جاری رکھنے کی تاقید کی ہے یہ سن کر نوشیروان بے اختیار پکار اٹھا اور کہنے لگا یہ رومنوں کی سلطنت بھی کتنی عجیب ہے جس پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے ملکہ تھیوڈورا کے مرنے سے رومن کلیسہ کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا اس لیے کہ تھیوڈورا نے ان کے لیے بہت کام کیا تھا ایک موقع پر جسٹینین نے رومن کلیسہ کے اسقف عظم کو جلاوطن قرار دے دیا تھا لیکن ملکہ تھیوڈورا نے اپنا اثر اور سوخ استعمال کرتے ہوئے اس کی جلاوطنی کا حکم نامہ منسوخ کروا دیا اور اسے اس کے سابقہ عہدے پر بحال کر دیا اس کے علاوہ ملکہ تھیوڈورا رومن کلیسہ کے راہبوں اور پادریوں کی امداد کے لیے بھی بہت کچھ کرتی رہی تھی خاص طور پر اس کی کوششیں ان مشرقی کلیسہوں کی بہبود کے لیے وقف رہی جن کے ساتھ جسٹینین اپنی مذہبی اصحبیت کی بنا پر سختی اور عدم رواداری سے پیش آیا کرتا تھا جسٹینین کو اپنی ملکہ تھیوڈورا کی وفات کا بڑا دکھ اور خلق ہوا تھا ملکہ کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص اچھے الفاظ سے ملکہ کا ذکر کرتا تو جسٹینین بہت خوش ہوتا تھیوڈورا کی موت کے بعد اس نے حکم دے دیا تھا کہ تھیوڈورا کے قصر کے زنانہ حصے کے تمام کمرے اسی حالت میں رہیں جس حالت میں ملکہ تھیوڈورا نے چھوڑے تھی اس کے علاوہ ملکہ تھیوڈورا سے محبت کی بنا پر جسٹینین نے مذہبی معاملات کے متعلق بھی ملکہ تھیوڈورا کی خواہشات کو پورا کر دیا اور مشرقی کلیسہوں کو اپنے اپنی طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دی دی حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا ملکہ تھیوڈورا کی موت کی وجہ سے جسٹینین کی جنگی تیاریوں میں کچھ فرق آ گیا تھا تاہم گوثوں کے قاقان ٹوٹیلا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ برابر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا رہا انہی دنوں جسٹینین کو ختل کرنے کی ایک سازش ہوئی اس سازش میں دو سردار شامل تھے ایک کا نام اردوان دوسرے کا ارشک تھا ان سازشوں کا مقصد یہ تھا کہ جسٹینین کو ختم کر کے اس کے بھائی جرمانوس کو شہنشاہ بنا دیا جائے اردوان نے جرمانوس کے بیٹی جو کہ اس کی پہلی بیوی سے تھا اسے بھی اس سازش میں شریک کرنا چاہا تو جرمانوس کے بیٹے نے یہ ساری سازش اپنے باپ جرمانوس سے کہہ دی یہ خبریں سن کر جرمانوس رومن شہنشاہ جسٹینین کے محافظ دستوں کے سالار مارسیلہ اس کے پاس پہنچا اور اسے ان ساری باتوں سے آگاہ کر دیا اور پھر یہ کہا کہ یہ ساری باتیں وہ شہنشاہ تک پہنچا دی مارسیلہ اس نے کہا جب تک ثبوت نہ ملی یہ معاملہ شہنشاہ تک نہیں پہنچ سکتا اتفاق سے ایک افسر نے سازشوں کی ساری باتیں سن لی مارسیلہ اس افسر سے واقف تھا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سازش موجود ہے لیکن اس سازش کی ابتداء ابھی نہ ہوئی تھی کیونکہ جو لوگ سازش میں شریک تھی وہ چاہتی تھی کہ جسٹینین کے ساتھ بیلی ساریوس کو بھی قتل کر دیا جائے بیلی ساریوس ان دنوں چونکہ چند دن کے لیے قسطنطنیہ سے باہر گیا ہوا تھا لہٰذا سازشیوں کا یہ فیصلہ تھا کہ جب تک بیلی ساریوس قسطنطنیہ نہ آ جائے سازش کے مطابق عمل پیرائی کا سلسلہ ملتوی رکھا جائے کیونکہ سازشیوں کو خوف اور خطشہ تھا کہ اگر انہوں نے جسٹینین کو قتل کر دیا تو بیلی ساریوس ان کے بعد فوجی طاقت سے کام لیتے ہوئے سازشیوں کا خاتمہ کر دیگا اس لیے کہ وہ جانتے تھی کوئی بھی جرنیل بیلی ساریوس کا مقابلہ نہ کر سکے گا بہرحال رومن شہنشاہ جسٹینین کے محافظ دستوں کے سالار مارسلس نے اس سارے واقعے کی اطلاع جسٹینین کو کر دی جسٹینین کو جب اس سازش کا علم ہوا تو جرمانوس کی روش اس کے لیے بہت شک و شبہ کا باعث بن گئی تھی رومن شہنشاہ جسٹینین یہ سوچنی لگا کہ جرمانوس کو چاہیے تھا کہ وہ براہ راست اس سازش کی اطلاع جسٹینین کو دیتا نہ یہ کہ جسٹینین کے محافظ دستوں کے سالار مارسلس سے رابطہ قائم کرتا اور انہی شک و شبہت کی بنا پر رومن شہنشاہ جسٹینین نے جرمانوس کو محل کے اندر نظر بند کر دیا تاہم گوتھوں کے قاقان ٹوٹیلا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے جنگی تیاریاں جاری رکھیں یوناف اور کیرش دونوں میامیوی ابلکہ کی رہنمائی میں سہرائی کالہری میں نمدار ہوئے تھی سہرائی کالہری کے شمالی کوہستانی سلسلے کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کر اردگرد کے علاقوں کا جائزہ لیا ان کے سامنے جنوب کی سمت کوہستانی سلسلے سے مختلف شاقوں کی صورت میں دریائے کانگ نکل کر سہرائی کالہری میں جنوب کی طرف بہ رہا تھا جبکہ ان کی پشت کی طرف یعنی شمال میں کوہستانی سلسلے سے دو بڑے بڑے دریاں بہتے ہوئے شمال کی طرف جاتے تھے جن میں سے ایک مگدی کاوی کی کھارے پانی کی جھیل کی طرف چلا گیا تھا دوسرا اوکا وانگو کی دلدلی علاقے میں آ کر کھو جاتا تھا کوہستانی سلسلے کے اوپر کھڑے ہو کر یوناف اور کیرش دونوں میامیوی تھوڑی دیر تک اپنے اردگرد کا جائزہ لیتے رہے پھر ابلکا نے یوناف کی گردن پر لمز دیا اور کہنی لگی یوناف ایک بار پھر دونوں میامیوی اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور شمال کی طرف بڑھو میں جانتی ہوں یہ علاقہ پہلے بھی تمہارا دیکھا بھالا ہے اس لیے کہ پہلے ایک بار تم بیوسا کے ساتھ سطرون اور ضروع کے تاقوب میں اس سمت آئی تھی لہذا جنوب کی طرف بڑھو میں تمہارے رہنمائی کرتی ہوں اور چلو اس علاقے کی طرف چلیں جہاں کالا کاروبار کرنے والے لوگوں نے اپنا پڑاؤ قائم کر رکھا ہی اور لڑکیوں پر بے جہاں ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی عزت و عصمت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہی ابلکا کے کہنے پر یوناف اور کیرش دونوں اپنی اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی اور اس کی رہنمائی میں وہ جنوب کی طرف کوچھ کر گئے تھے چند ہی لمحوں کے بعد ابلکا کے رہنمائی میں یوناف اور کیرش ایک بہت بڑی بستی میں نمدار ہوئے اس بستی کے مکانات زیادہ تو لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور دریائے کانگ کے دونوں سمت واقعی تھی اس جگہ دریائے کانگ کے دونوں جانب گھنے درخت موجود تھی جو دریائے کے ساتھ ساتھ میلوں چوڑے رخبے پر پھیلے ہوئے تھے اس بستی میں نمدار ہونے کے بعد ابلکا نے یوناف کی گردن پر لمز دیا اور کہنے لگی یوناف یہ جو سامنے لکڑی کے بنے ہوئے اونچے اور بڑے بڑے چھپر نمہ مکانات دکھائی دیتے ہیں لڑکیوں سے کام لینے کے بعد انہیں رات کے وقت انہی کے اندر بند کر دیا جاتا ہے بلکل ایسے جیسے بھیڑ بکریاں بند کر دی جاتی ہیں تاہم ان کے کھانی پینے اٹنے بیٹنے سونے اور دوسری آسائشوں کا خوب خیال رکھا جاتا ہے اس علاقے میں چونکہ جنگلی جانور بہت ہیں پرندے بھی شامل ہیں تاکہ رات کی تاریخی میں درندے گھس کر نقصان نہ پہنچائیں اب چلو میں تم دونوں میان بیوی کو اس لکڑی کی عمرت کی طرف لے کر جاتی ہوں کہ جس میں ان نئی لڑکیوں کو رکھا گیا ہے جو کل یہاں لائی گئی ہیں یہاں تک کہنے کے بعد عبلی کا رکی اور پھر وہ دوبارہ بولی اور کہنے لگی یوناف اور گیرش دونوں میری بعد غور سے سنو جو لڑکیاں یہاں کل لائی گئی ہیں ان سے ابھی کام لینے شروع نہیں کیا گیا ہے انہیں آج کا دن مکمل آرام دیا جائے گا ان میں سے ایک لڑکی ہے جس کا نام مارتھا ہے وہ انتہا درجے کی خوبصورت اور پرکشش ہے اور وہ سفید فام ہے اس کا تعلق کسی یوروپ ملک سے ہے اور جو اس گروہ کا سرکردہ ہے وہ مارتھا کو دیکھ چکا ہے آج شام مارتھا نام کی اس لڑکی کو اس گروہ کے سرکردہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو گروہ کا وہ سرخیل مارتھا نام کی اس لڑکی کو اس پر یوناف انتہائی غصے اور غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ابلی کا ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر آج شام اس گروہ کے سرکردہ نے مارتھا نام کی اس لڑکی کو اپنے ہم بلوایا اور اسے بے عبرو اور بے عصمت کرنا چاہا تو میں مارتھا نام کی اس لڑکی کی حفاظت کروں گا چاہے اس کے لیے مجھے اس گروہ کے سردار کا سر ہی کیوں نہ قلم کرنا پڑے یوناف کی اس گفتگو سے ابلی کا خوش ہو گئی تھی کیرش کے لبوں پر بھی مسکرہ ہٹ کھیل گئی پھر ابلی کا بولی اور کہنے لگی یوناف نیکی کے نمائندے کی حیثیت سے یقیناً میں تم سے ایسی ہی امید رکھتی تھی چلو میں تم ہی ان لڑکیوں کی طرف لے جاتی ہوں جو نئی لائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی یوناف اور کیرش ابلی کا کی رہنمائی میں آگے بڑھ گئی تھی اچانک یوناف کو کچھ خیال گزرا اور اس نے ابلی کا کو پکارا اس نے پھر یوناف کی گردن پر لمز دیا اس کے لمز دینے کے بعد یوناف بولا اور پوچھنے لگا ابلی کا مجھے ایک خیال آیا ہی کہ کیا ایسا کرنا اچھا نہ ہوگا کہ ان علاقوں میں ہم دونوں میان بیوی اپنی شکل و صورت تبدیل کر لیں اس لیے کہ سطرون اور ضرورہ بھی انہی سرزمینوں میں کالا دھندہ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں جب کبھی ان کا اور ہمارا سامنا ہو تو وہ ہمیں پہچان نہ پائیں اور اگر کبھی ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو بھی جائے تو جب ہم ان پر ضربے لگائیں تو وہ حیرت زدہ رہ جائیں کہ ایک انجانے اور اجنبی نے بھی ان کی سرری قوتوں کے باوجود ان پر ناقابل برداشت ضربے لگائیں ہیں اس پر ابلی کا بولی اور کہنے لگی ہاں یوناف تمہارا کہنا ٹھیک ہے اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اپنی شکل و صورت اپنی حیت تبدیل کر لو پھر نئی آنے والی لڑکیوں کی اس عمارت کی طرف بڑھ جاؤ اس کے ساتھ ہی یوناف کی گردن پر ابلی کا لمز دیتی ہوئی علاہدہ ہو گئی اور اس کے علاہدہ ہونے کے بعد یوناف اور کیرش نے مقصوص انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر دونوں میان بیوی اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی اور اپنی شکل و صورت انہوں نے تبدیل کر لی تھی پھر وہ لکڑی کی اس عمارت کی طرف بڑھی جس میں نئی آنے والی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا جب وہ دونوں میان بیوی اس عمارت کے قریب گئی تو عمارت کے سامنے جو دو محافظ پہرہ دے رہے تھی آگے بڑھ کر ان کے قریب آئی پھر ان میں سے ایک بولا اور یوناف کو مخطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا تم کون ہو اور کیوں اس عمارت کی طرف آئی ہو یوناف بڑی نربی اور خوشگواری میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا ہمارے مہربانوں اس عمارت میں جو نئی لڑکیاں لائی گئی ہیں ان میں سے ایک ہماری جاننے والی ہے بس ہم اسی سے ملنا چاہتے ہیں یوناف کے اس انکشاف پر دوسرا پہرے دار غزبناک ہو کر بولا اور یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہاں سے دفع ہو جاؤ یہاں کسی لڑکی سے کسی کا کوئی تعلق نہیں اگر تم نے ان نئی آنے والی لڑکیوں میں سے کسی سے ملنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم تم دونوں کی گردنیں کٹ کر رکھ دیں گے اس پر یوناف بڑی آجزی اور انکساری سے اس بار دوسرے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا کیا تم لوگوں کے رشتے زبردستی ایک دوسرے سے منقطع کر سکتے ہو اس بار پہلا محافظ بولا یہاں کسی کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں بس ہم تمہیں آخری بار کہتے ہیں کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ اگر ہماری ان بستیوں کے اندر ہمارے سردار یا کسی دوسرے محافظ نے تمہیں دیکھ لیا اور انہیں یہ خبر ہو گئی کہ تم کسی لڑکی سے ملنا چاہتے ہو یا اسے لینے آئے ہو تو یاد رکھنا تم لوگوں کی گردنیں کٹ کر دریائے کانگ میں پھینک دی جائیں گی ان دونوں محافظوں کے اس لبو لہجے سے یوناف نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اس کی چھاتی تنگئی پھر انتہائی کرخت اور غزبناک آواز میں دونوں محافظوں کو مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری لکڑی سے بنی ہوئی اس بستی میں کسی کی جرورت نہیں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکے اگر کسی نے ایسا کیا تو یاد رکھنا اس کی گردن کٹ کر دریائے کانگ میں پھینک دوں گا اور اگر تم دونوں نے بھی مجھے نئی آنے والی لڑکیوں کی اس عمارت میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو یاد رکھنا میں تمہارے ہی ہتھیاروں سے تم دونوں کی گردنیں کٹ کر اس عمارت کی پشتی حصے کی طرف پھینک دوں گا یوناف کی اس گفتگو سے ان دونوں محافظوں کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے فق ہو گیا تھا دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر انہوں نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی برچیاں نمہ تلواریں بینیام کر لی تھی پھر ایک بولا اور گرچتی ہوئی آواز میں یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری یہ جرت کہ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو قبل اس کے کہ تم ایسا کرو ہم دونوں ہی تم دونوں کی گردنیں کٹ کر رکھ دیں گے وہ محافظ ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ یوناف اور کیرش دونوں نے ایک جھٹکے سے اپنی تلواریں بینیام کر لی پھر یوناف نے جو اپنی تلوار پر اپنا سری عمل کیا ہوا تھا تو اس میں سے ایک ایسی چمک نکلی کہ ان دونوں محافظوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئی تھی آئین اسی موقع پر کیرش حرکت میں آئی آگے بڑھ کر اس نے دونوں محافظوں سے ان کی تلواریں چھین لی اس کے بعد یوناف آگے بڑھا اور ان دونوں کے چہروں پر اس نے ایک ایک ایسا آہینی تمانچہ مارا تھا کہ دونوں محافظ بلبلاتے ہوئے دور جا گی رہے تھی اب دونوں محافظ سمھلے اور انہوں نے غور سے یوناف اور کیرش کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر وحشت اور خوف و حزن پھیل گیا تھا اور وہ عجیب سے انداز میں یوناف اور کیرش کی طرف دیکھ رہے تھی اس موقع پر یوناف پھر بولا اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کیا اب بھی تم اپنے اس ارادے پر قائم ہو کہ ہم اس عمارت میں داخل ہو کر کسی لڑکی سے نہیں مل سکتے بتاؤ اگر اب بھی تم اپنے اس عظم پر قائم ہو تو پھر مجھے کسی دوسری طرح تمہارے خلاف حرقت میں آنا ہوگا یاد رکھنا اب بھی اگر تم دونوں نے ہم دونوں میان بیوی کی رہ روکنے کی کوشش کی تو میں اب تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا تم دونوں کے جسموں کے دو ٹکڑے کر کے یہاں نزدیکی گھومنے پھرنے والے آوارہ کتوں کے آگے ڈال دوں گا یناف کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی پھر وہ دونوں محافظ سہمے سہمے سے ایک طرف ہٹ گئی پھر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا میں سمجھتا ہوں تم دونوں میان بیوی بے پناہ قوتوں کے مالک ہو لہذا ہم دونوں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے پر ہم پر ایک مہربانی کرنا یہاں سے کسی لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ نہ جانا کیونکہ یہ لڑکیاں ہمارے سربراہ اور محافظوں کی گنی ہوئی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی ادھر اتھر ہوئی یا گم ہو گئی تو ہمارا سربراہ ہم دونوں کی گردنیں کٹ کر رکھ دے گا اس پر یناف کسی خدر نرمی اور شفقت میں بولا تم دونوں فکر مند نہ ہو میں یہاں سے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا بس ایک لڑکی سے گفتگو کر کے یہاں سے ہٹ جاؤں گا میں اس عمارت میں اندر بھی نہیں جاتا تم میں سے ایک اندر جائے اور مارتھا نام کی لڑکی کو بلا کر باہر لائی میں اس عمارت کے ایک طرف کھاڑا ہو کر بس اس سے گفتگو کروں گا اس کے بعد وہ دوبارہ عمارت میں چلی جائے گی اس سے بڑھ کر میں تمہارے کام میں کوئی مداخلت نہ کروں گا یناف کی اس گفتگو سے دونوں محافظ خوش ہو گئی تھی پھر ان میں سے ایک دیزی سے اندر چلا گیا لگڑی کی اس عمارت کے اندر جس قدر لڑکیاں تھی انہوں نے بھی یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا اور وہ ساری اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی تھی کہ دیکھیں دونوں محافظ مزید کس طرح پٹتے ہیں جب ایک محافظ تقریباً بھاگتا ہوا عمارت کے اندرونی ہنسے کی طرف گیا تب یناف اور کیرش اس عمارت کے ایک طرف ہٹ کر چھوٹے چھوٹے درختوں کے ایک جھونٹ تلے کھڑی ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد ایک نا عمر اور صفیت فام لڑکی لکڑی کی اس عمارت سے نکلی یناف نے جائزہ لیا وہ سنہری حروف جیسی خوبصورت آبِ شنگرف جیسی پرجمال ہنرِ آزر اور سہرِ سامری جیسی پرکشش تھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہی بھی وہ یناف اور کیرش کے پاس آئی کسی قدر ہچکی چائی اور شرماتی ہی بھی وہ بولی اور پوچھنے لگی کیا آپ دونوں نے مجھے بلوایا ہی اس پر یناف بولا اور اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا اگر تمہارا نام مار تھا ہے تو پھر ہم دونوں نے تمہیں ہی بولایا ہی وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی ہاں میرا ہی نام مار تھا ہے اور اس نام کی کوئی اور لڑکی اس عمارت میں نہیں ہے اس پر یناف کہنے لگا دیکھو مار تھا تم ہمیں نہیں جانتی ہم بھی اس سے پہلے تمہیں نہیں جانتے اور پہچانتے تھی پہلے میں اپنا اور اپنی ساتھی لڑکی کا تعرف تم سے کرا دوں گا ہم دونوں میان بیوی ہیں یوں جانو ہم تمہارے مہربان اور خیرخواہ ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں بولایا ہی اس پر وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی میں تم دونوں کو بڑے غور اور انہماک کے ساتھ اس عمارت کے باہر پہرہ دینے والے دونوں محافظوں کے ساتھ الچتے ہوئے دیکھ چکی ہوں جب انہوں نے تلواریں نکالی اور اس کے جواب میں تم دونوں نے ان سے تلواریں چھیند کر انہیں خوب مارا پیٹا یہ سارا منظر میں دیکھ رہی تھی اس پر یناف نے کہا مار تھا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود اور تمہارے ساتھ جو دوسری لڑکیاں ہیں کیا یہ اپنی مرضی سے ان انجانی وادیوں کی طرف آئی ہیں اس پر مار تھا نے رو دینے والی آواز میں کہا کون ان جنگلوں اور خطرناک جگہ میں اپنی مرضی سے آتا ہی اور پھر وہ بھی ہم جیسی لڑکیاں یہ کچھ بردہ فروش ہیں جو مجھے اور میری ساتھی لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر یہاں لائی ہیں یہاں آ کر مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ گروہ جس کے پاس ہمیں لایا گیا ہی نہ صرف لڑکیوں سے بھارے مشقت لیتی ہیں بلکہ انہیں ان کی عصمت اور عابرو سے بھی محروم کر دیتی ہیں اس پر یوناف مار تھا کی دھارس اور تسلی کے لیے کہنے لگا مار تھا میں اور میری بیوی کے رشنی اسی سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا ہی جس قدر نئی لڑکیاں لائی گئی ہیں اور جو تمہارے ساتھ لکڑی کی اس عمارت میں بند ہیں ان میں تم سب سے زیادہ خوبصورت حسین اور پرکشش ہو لہذا اس بیگار کیام کا جو سربراہ ہی وہ سب سے پہلے تمہیں ہی طلب کرے گا اس پر مار تھا کا رنگ سرسوں اور سورج مکھی جیسا پیلا ہو کر رہ گیا تھا پھر وہ بولی اور کہنے لگی اگر سب سے پہلے بیگار کیام کے اس سربراہ نے مجھے بلایا اور مجھے بے عابرو یا بے عصمت کرنے کی کوشش کی تو میں نے تہیہ کر رکھا ہی میں اپنا خاتمہ کر لوں گی اس پر یوناف پھر اسے تسلی اور ڈھارس دیتے ہوئے کہنے لگا مار تھا تمہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اور میری بیوی کے رشنی اسی لیے تو تمہیں بلایا ہی دیکھو تم فکر مند مت ہونا بلکل بے غم رہنا آج شام کے وقت جب اس بیگار کیام کا سربراہ تمہیں بلائے گا تو تم بلا جی جگ اس کے پاس چلی جانا تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی بیگار کیام کے سربراہ کے کمرے میں داخل ہوں گے جس میں تمہیں طلب کیا جائے گا اس کے بعد میں اور میری بیوی دونوں بے غم کیام کے سربراہ اور اس کے سارے ساتھیوں سے نمٹ لیں گے مار تھا تم فکر مند مت ہونا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بے غم کیام کا سربراہ وہاں کیسا ہی دراز دست کیوں نہ ہو میں تمہیں اس سے ہر صورت میں بچاؤں گا کسی بھی صورت میں اسے اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں ہاتھ لگا سکے یوناف کی اس گفتگو سے مار تھا کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت نمدار ہوئی اور پھر وہ کہنے لگی آپ کی گفتگو سے مجھے بہت دھارس اور تسلی ہوئی ہے پر مجھے یہ تو معلوم نہیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں کہاں میں آپ لوگوں سے مل سکتی ہوں اور کبھی مجھے آپ کی ضرورت پڑ جائے تو میں کہاں کھڑی ہو کر آپ دونوں میان بیوی کو آواز دے سکتی ہوں اس پر یوناف کہنے لگا نہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں کھڑے ہو کر اور ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے بس تم بے فکر رہو جب کبھی بھی تم ہماری ضرورت محسوس کرو گی ہم خود تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اس پر مارتھا پھر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی پھر بھی مجھے پتا تو ہونا چاہیے آپ لوگوں کی رہائش کہاں ہے اس پر یوناف مسکرا تہوے بولا اور کہنے لگا مارتھا جس طرح تم ان سرزمینوں میں اجنبی مارتھا جس طرح تم ان سرزمینوں میں اجنبی اور ناعاشنا ہو ایسے ہی ہم دونوں میاں بیوی بھی آج ہی اجنبی کی حیثیت سے ان سرزمینوں میں داخل ہوئے ہیں بہرحال ہم یہاں اپنا کوئی ٹھکانہ بنانے کی کوشش کریں گے جب ٹھکانہ بن جائے گا تب ہم تمہیں اس سے آگاہ کر دیں گے اس کے بعد تم بلا جھجک ہمارے اس ٹھکانے میں آ سکتی ہو یوناف کی اس گفتگو سے مارتھا کو کسی حد تک تسلی ہو گئی پھر وہ کہنے لگی اگر آپ لوگ بھی میری طرح ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں تو میں سمجھتی ہوں آپ میری مجبوری اور بیبسی کو خوب سمجھ سکتے ہیں اس پر یوناف کہنے لگا مارتھا اب تم واپس اپنی عمارت میں چلی جاؤ مارتھا فوران بولی اور کہنے لگی جس وقت اس بیگار کیام کا سربراہ مجھے بلائے گا تو مجھے کیسے تسلی ہوگی کہ آپ دونوں میاں بیوی بھی سربراہ کے کمرے میں ضرور آئیں گے اس پر یوناف نے ہلکا سا ایک قہقہ لگایا اور پھر کہنے لگا مارتھا تم اس قدر فکر مند مت ہو میں نے جب تم سے وعدہ کر لیا تو یاد رکھنا میں وہ شخص ہوں جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اب تم مطمئن ہو کر واپس اسی عمارت میں چلی جاؤ جس سے کہ تم نکلی ہو اس لیے کہ تمہارا اس عمارت سے غائب ہونا وہ جو دو سامنے پہردار کھڑے ہیں ان کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا اب تم جاؤ میرے خیال میں شام یا رات کے وقت بے گار کیام کا سربراہ تمہیں بلائے گا اور تم دیکھو گی کہ جس وقت تم اس کے کمرے میں داخل ہوگی تمہارے پیچھے پیچھے میں اور میری بیوی کے رش بھی وہاں موجود ہوں گی اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ ہم دونوں میان بیوی کس طرح تمہارے حفاظت کرتے ہیں یوناف کی اس گفتگو سے مارتھا مطمئن اور خوش ہو گئی تھی پھر وہ ایک گہری نگاہ یوناف اور کیرش پر ڈالتی ہوئی پلٹی اور واپس اس لکڑی کی عمارت کی طرف چلی گئی مارتھا کے جانے کے بعد یوناف نے ابلیکہ کو پکارا پہلے ہی پکار پر اس نے فوراں یوناف کی گردن پر لمز دیا اور پھر کہنے لگی یوناف میں تمہاری اور مارتھا کی ساری گفتگو سن چکی ہوں کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر یوناف نے کہا ابلیکہ یہ جو بیگار کیامپ ہے اس کیامپ کا جو سربراہ ہی کیا تم مجھے اس کا نام بتا سکتی ہو اس پر ابلیکہ بولی اور کہنے لگی اس سربراہ کا نام مریخت ہے جو تیس سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا ایک انتہائی وحشی سنگدل خونخوار طاقتور اور مقامی سیاہ فام جوان ہے ظلم زیادتی اور ستم کرتے ہوئے کبھی ہچکی چاہتا نہیں کسی انسان کی جان لینا اس کے لیے بس بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس پر یوناف کہنے لگا ابلیکہ اگر یہ معاملہ ہی تو پھر یون جانو بیگار کیامپ کے سربراہ مریخت کی اب میرے اور میرے بیوی کے ہاتھوں بدبختی اور کمبختی آنے والی ہے بس اس کیامپ کے اندر ہم قیام کرتے ہیں اور جب مریخت مارتھا کو بلوائے گا تو پھر ہم اپنے کھیل کی ابتدا کرتے ہیں اس گفتگو کے بعد ابلیکہ الاہدہ ہو گئی تھی یوناف اور کیرش بھی اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ بھی انسانی اور حیوانی آنکھ سے اوجھل ہو کر وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگے تھی